پہلے بنگال پھر منی پور پھر بیہار یہ کیا ہو رہا ہے کہیں بھی مطلب سب کے سب چودری بنے پڑے ہیں اور جو چودری ہیں وہ بہر اندل گنگے ہیں کہ نہ کانون کی کسی کو بھے نہ کانون کی ساری کساری دھجیاں اڑ رہی ہیں تو آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ کیا ہمارے سماج کس اور جا رہا ہے میں چار پنگتیاں کہنے چاہتی ہوں ان محلاؤں سے چھوڑو مہندی کھڑک اٹھا لو چھوڑو مہندی کھڑک اٹھا لو خود کی رکچہ خود کرو بہرے اندھے پڑے ہوئے ہیں دشاشن دربار میں اٹھو دروپدی کھڑک اٹھا لو اب گوویندنا آئیں گے مہا بھارت کے سمئے کرشن نے آکر دروپدی کی لاج بچائے تھی لیکن آج کے سماج میں کوئی نہیں ہے کانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں میں موڈی جی سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بہومت میں شرکار ہے آپ کی تو آپ ایسا کانون بنائیے کہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ اس طرح کی گھٹنا ہوئی تھی اس میں جو بھی اگر دوسی تھے تو انہیں آپ کانون کے حوالے کر دیتے اس طرح سرے آپ کانون کو ہاتھ میں لینا یہ کہاں تک اور صرف کانون کیا کرتی ہے کھانا پورتی اس لئے میں ریکویسٹ کرتی ہوں اپنے پرائیم منسٹر سر سے کہ پلیز ایسا کانون بنائیے کہ پھر کسی کی ہمت نہ ہو پھر کسی کی ہمت نہ ہو اس طرح کی حرکت کرنے کی پلیز چینج کیجئے اور اپنے سب ہمارے سماج کو بچا لیجئے ورنہ پھر اس کا انجام بہت ہی بورا ہوگا تو آئی ریکویسٹ جتنے بھی ہمارے منتری ہیں کیونکہ بہمت میں آپ کی شرکار ہیں پلیز کچھ کیجئے